ہلو گائز اسلام علیکم مائی نیم از عمر ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ چاہیں تو آج بات کریں گے ٹرانس جنڈرز رائٹس یا پھر جو ٹرانس جنڈرز ہیں جن کو ہم خواجسرا کہتے ہیں ان کا ہمارے پاکستان میں کیا رول ہے اور ان کے اگینسٹ ہمارا معاشرے کا یا پھر گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے اور کیا رویہ ہے آج بھی خواجسرا جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں خوشی نہیں ماتم منایا جاتا ہے اور خواجسرا خدا کی وہ مظلوم مخلوق ہے جسے آج بھی پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں تسلیم نہیں کیا جاتا چاہے وہ سیالکورٹ میں تشدد کے ساتھ مرنے والا خواجسرا ہو پشاور میں بیماری کے ساتھ سڑک کے اوپر بھوکا تڑپ تڑپ کے مرنے والا خواجسرا ہو یہ دونوں مثال ہیں ہمارے معاشرے کی بے حصی کی اور ایک سروے کے مطابق ایک لاکھ پچاس ہزار خواجسرا میں سے صرف چار ہزار ایسے ٹرانس جنڈرز ہیں جن کے پاس ان کے اپنے آئیڈنٹیٹی کارڈز ہیں یعنی ان کے پاس اپنے شناختی کارڈ ہیں ان کے علاوہ چار ہزار میں سے باقی کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اپنے آئیڈنٹیٹی کارڈز تک نہیں بنوا سکے اور ان کو اتنی اجازت یا ایک نالجمنٹ نہیں دی جاتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حکومت آج تک ان کی شناخت کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اس میں حکومت نہیں بلکہ عوام بھی دونوں برابر کے مجرم ہیں پچھلے کچھ عرصے سے تھوڑی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے نیوز کے اوپر تھوڑی نیوز آ جاتی ہیں کہ انٹرپنورشپ کے اندر جو ہے وہ ٹرانس جنڈرز کو سپیشلی ان کروایا جا رہا ہے کہ ان کو جابز دی جا سکیں پاکہ یہ جو دوسرے ناچ گانے یا تو وہ ناچ گانے سے وابستہ ہیں یا پھر ایز سیکس ورکرز وہ کام کر رہے ہیں اور ان دونوں وجہ سے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے یا سوسائیٹی کی طرف سے ان کو یہ کافی چیلنجز ہیں کیونکہ ان کے لئے اپرچنیٹیز نہیں ہیں کہیں بھی کوئی بیسک رائٹ ان کے لئے نہیں ان کو ملتا ہے نہ ان کو ایڈوکیشن کا رائٹ ہے نہ ہی ان کو معاشرے میں تسلیم کیا جاتا ہے نہ ہی ان کو اپنے گھر میں تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی شیلٹر گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے لیکن میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا گورنمنٹ کے اوپر نہیں بلکہ روئیوں کے اوپر میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے کرنے کی چیزیں ہیں تو ہمارا ایز ای سوسائیٹی ایز ای سیٹیزن آف تس سوسائیٹی اس معاشرے کا حساق ہونے کے ناتے کیونکہ ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی روئیوں کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یا جابز کی طرف سے شاید ان کو اتنے چیلنجز نہیں ہیں ایڈونٹ کیئر کہ آپ کس فیملی سے ہیں کون سے ڈگری آپ کے پاس ہے لیکن ابھی تک اگر آپ یہ لفظ ان کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے باپ کو تو کہہ کے بلائیں آپ اپنی ماں کو تو کہہ کے بلائیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ لفظ سننے کی وجہ سے ان لوگوں کی کتنی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں ہم صرف نہ ان کو ہمیلیٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی روح تک اس کا استحصال بھی ہم لوگ کرتے ہیں عجیب نظروں سے ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اس حد تک ان کو ہم لے جاتے ہیں کہ ایسا رویہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بنائیں تو وہ ابنارمل ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سوسائیٹی میں کیوں پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے رویہ کی وجہ سے میں آپ کو کہانیاں سناوں اگر یہاں پہ تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میرے پرسنل میرے اپنے دوست میرے اپنے کولیگ خسرا کہنا ہجڑا کہنا آپ کہیں گے کہ اس میں کیا ہے اور پھر ہم ان کو کیا کہیں تو وہ آپ کے سمجھنے کی چیز ہے آپ ان کو اور لفظوں سے بلائیں لیکن یہ ہمیلیٹ ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم ہستے ہیں ان کو دیکھ کے ہم عجیب عجیب سے ان کو لفظ بولتے ہیں ان کو جملے بولتے ہیں ہماری شکل کے اوپر ان کے لیے ایک نفرت جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے تو میرے خیال میں اگر ایک انسان کو یہ تک نہیں پتا کہ it's a very basic thing how to call someone you don't even know how to call someone تو پھر دوسری چیزوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے ہماری سوسائٹی میں جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہیلس سیکیٹری ہے اس کو گوگل کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو ریچل ہیں وہ پینسلوینیا کے اندر جو امریکہ کی ہی ایک سٹیٹ ہے وہاں پہ بھی وہ ایک ہیلس سیکیٹری وہ وہاں پہ پرفارم کر رہی تھیں اور دیورنگ کوویڈ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت ہی زیادہ ایکسپشنل آؤٹسٹینڈنگ اور بڑی فنومنل پرفارمنس ان کی رہی اب اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو یہ موقع دیا افکورس اور ان کی سوسائٹی نے اس کو آن کیا ہمارے جیسے یہاں پہ ڈیس آن کیا جاتا ہے ڈی گریڈ کیا جاتا ہے ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو تو وہ بہت ہی بے حسی کی ایک مثال ہوتی ہے میں نے یہ جب خبر پڑھی کہ یہ جو پریزیڈنٹ والی تو اس چیز نے مجھے جھنجوڑا اور میں مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمارے یہاں پہ کس طرح کے روئیے ان کے ساتھ اپنائے جاتے ہیں اور دوسری کنٹریز میں کس طرح سے ان کو اکنالیج کیا جا رہا ہے اب علمیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی گھڑیا طریقے سے ہم ان کے ساتھ پیش آتے ہیں جبکہ دوسرے کنٹریز کے اندر سٹوریز بہت مختلف ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو اشما دیوی کا نام کا نام بہت مشہور ہے فیمس ہے آپ نے سنا ہوگا وہ ٹرانسجنڈر تھیں اور وہ نیوزی لینڈ کی کانگریسمنٹ تھی پہلی اس کے علاوہ ایمینڈا سپمن کا نام آتا ہے جو یو ایسے کے اندر ڈپٹری سیکرٹیری تھیں اس کے علاوہ گرلانڈا رومن کا نام آتا ہے جو فلپائن میں ایز ای منسٹر رہی ہے سری لنکا کی جو گورنر ہے سٹیٹ کی گورنر وہ ٹرانسجنڈر ہیں اور کیسے کیسے گندے لفظ ہم ان کے ساتھ بولتے ہیں ان کے بارے میں بولتے ہیں دو سوالوں کے آپ جواب دے دیں مجھے ایک یہ کہ اگر کوئی ٹرانسجنڈر کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا رول ہے اس کا کیا قصور ہے اس میں نمبر ون دوسرا سوال کہ اس میں بھی اس کا کیا قصور ہے کہ وہ یہاں پہ گندے گلے سڑے معاشرے میں پیدا ہوا ہے ٹرانسجنڈر اگر کوئی خواجہ سڑا جہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں گند بھرا ہوا ہے اور بلانے کی تمیز نہیں ہے ہم لوگوں کو ان کو کہ ہم نے یہ بھی ابھی تک نے ڈیسائیڈ کر پا ہے کہ ہم نے ان کو کس نام سے بلانا ہے تو ایڈنٹیٹی ان کو ہم کہاں کی دے سکیں گے اسی لیے آج آ کے بعد ہمارے رویوں پہ آتی ہے آپ اگر جو ٹرانسجنڈر امپاورمنٹ کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں ان کے رائٹس کے لیے آپ اگر ان سے بھی پوچھیں گے نا کہ ہمیں آپ ریزنز جو ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کریں ہمیں بتائیں کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کو چیلنجز ہیں اور یہ آگے نہیں آپ آ رہے تو وہ ون اف دو ٹاپ ہمیشہ ایک ریزن رہے گی اور وہ آپ کو کہیں گے کہ باقی جو ریزنز ہیں وہ بات میں پہلے تو یہ کہ آپ ان کو سوسائیٹی کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب سوسائیٹی میں یہ جاتے ہیں سوسائیٹی کے اندر ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو ان کی روح تک کو تڑبا دیتے ہیں اس کے بعد ان کا جو پوٹینشل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پورے آپٹیمل طریقے کے ساتھ اس کو نہیں سوسائیٹی کے اندر پرفارم کر پاتے تو روئیوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے نیکس ٹائم یو سی اینی ٹرانسجنڈر تو خدا کے لیے اس کو خسرا یا ہجڑا کہہ کے مت بتائیے گا اور نہ ساتھ والے کو کون ہی ماریے گا اور نہ اس پہ ہسیے گا بلکہ اس کو یہ کانفیڈنس دیجئے گا کہ اس کو لگے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے جو مجھے ایس ای نارمل سمجھ رہا ہے ایک سوسائیٹی کا حصہ سمجھ رہا ہے جس میں میرا کوئی رول نہیں ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے تو خدا کے لیے اپنے روئیوں کے اوپر کوئی کام کریں ایک جو سنسیبل معاشرہ جو ہوتا ہے ایک جو سمجھ دار انسان ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کبھی نہیں کرتا اگر آپ نے واقعی گھر سے تمیز لی ہے تو اسی لیے آپ کو you should stop saying hijra and khusra about these transgenders آپ دوسرے لفظ بول سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ان لوگوں کو humiliate مت کریں please thank you so very much and best of luck for this i hope اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی understanding ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو share کیجئے like کیجئے subscribe کیجئے thank you so very much